میرٹ میں لاؤگ ڈاؤن میں بدماثوں کے حوصلے بلند سادی کے گھر میں لاکھوں کی چوڑی کی گھڑنا کو دیا انجام جیسے جیسے لاؤگ ڈاؤن میں کچھ چھوٹ کا اثر نظر آ رہا ہے ویسے ہی بدماثوں کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہوئے جا رہے ہیں دیر رات مڈالی دھانا چھتر میں بدماثوں نے ایک حویلی پر دھاوا بول کر لاکھوں کے مال پر ہاتھ ساپ کر دیا حویلی میں رہنے والے ایک پریوار کی بیٹی کی کچھ دن بعد شادی تھی جانکاری کے مطابق میرر کے رچھو توتی کے دیری آگاؤں میں استد حویلی میں کئی پریوار رہتے ہیں حویلی میں رہنے والے رامپال سنگھ نے بتایا کہ انہی جون کو اس کی بیٹی کی شادی ہے جس کی چلتے انہوں نے بیٹی کی شادی کے لیے کافی سارا سامان اکھٹا کیا ہوا تھا رامپال کے انصار دیر رات دیر وجہ ان کے پریوار کی بارہ ورسی بچی لب نے آہر سنی تو سور مچا دیا جس پر پریوار کے لوگ جا گئے تو لگ بگ آدھا درجن بدماث حویلی کی دیوار فان کر بھاگنے لگے گرامیڑوں نے بدماثوں کا پیچھا کیا تو بدماث گھر سے چڑھائے گئے کچھ کپڑے جنگل میں چھوڑ کر فرار ہو گئے رامپال نے بتایا کہ بدماث اس کے گھر سے بیٹی کی شادی کے لیے بنائے گئے دس تولے سونے جیوار چاندی اور کیم جی کپڑوں سے بھرے ساتھ صندوق چھوڑی کر کر لے گئے پیورت کے مطابق بدماث قریب دس لاکھ روپے کے مال پر ہاتھ ساپ کر گئے پیورت نے اگیاد بدماثوں کے خلاف تھانے میں تحریف دی ہے